اسلام علیکم ڈاکٹر اشید ویٹنیری کلینک یوٹیوب چینل پہ ویڈیو میں آپ کو ایک ڈیری فارم کا وزٹ کروایا جائے گا اور اس وزٹ کا مقصد یہ ہوگا کہ جب بھی آپ ڈیری فارم کاروبار کا آغاز کرنا چاہیں تو اس میں آپ نے کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے آپ نے جو ہاؤس بنانا ہے جو آپ نے شیڈ بنانا ہے جنوروں کے لیے اس کی لوکیشن کس طرح کی ہونی چاہیے اور آپ نے اس کے اندر اور باہر کی جنب کیا کیا سہولیات رکھنی ہے تاکہ آپ اپنے اس کاروبار سے زیادہ سے زیادہ منافع لے سکیں انڈیا اور پاکستان کے بارڈر کے بالکل قریب جام ڈیریز کے نام سے یہ ڈیری فارم ہے اس کے اندر ساڑے چھ سو جنور ہیں جس میں گائے بھی شامل ہیں جس میں بینسے بھی شامل ہیں ان کے خوراک کے والے سے آگے چل کے باتے ہوں گی ان کے بقاعدہ منیجمنٹ کے والے سے آگے چل کے باتے ہوں گی فیلال جو دیکھنے والی چیز ہے جو آغاز سے ابھی تک آپ نے دیکھی کہ یہ جو فارم تھا اس کی لوکیشن سب سے اوپر ہے یہ سب سے زیادہ جو اونچی جگہ تھی سارے اس ایریے کے اندر وہاں پہ بنایا گیا تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ جہاں بھی ڈیری فارم بنانا ہے وہ اس علاقے میں موجود اونچی جگہ ہونی چاہیے کسی بھی نیچی جگہ پہ یا ڈھلان والی جگہ پہ آپ نے ڈیری فارم نہیں بنانا اس کے اندر جتنے بھی جنور رکھے جاتے ہیں ان کے اوپر باقاعدہ ٹیگنگ کی جاتی ہے ٹیگنگ کے دھیر سرے فوائد ہوتے کہ اس جنور کو ٹیگ کر کے اس نمبر کے حوالے سے اس کا پورا ریکارڈ اندر موجود ہوتا ہے کہ جنور نمبر دو سو دو کو ہم نے یہ ٹریٹمنٹ دی تھی اس سے ہم اتنا دودھ لے رہے تھے ہفتے بعد اس کے کیا نتائج نکلے یہاں پہ رکھے گے تمام جنوروں کی خوراک کا جو میجر پورشن ہے وہ یہ والی توڑی ہے جو سامنے کی جانب آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ سائلیج کا استعمال کرنا سبز چارے کا استعمال کرنا ونڈے کا استعمال کرنا اور دوسری چیزوں کا استعمال کرنا یہ اس مالک کے اخراجات کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے رکھے ہوئے جنوروں کے جسمانی صحت ہے محول کے اندر موجود بماریاں اور ان سے حاصل ہونے والے پروڈکٹ سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے دودھ کی کتنی مقدار حاصل ہو رہی ہوتی ہے اس چیز کے اوپر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی خوراک اب کیا رکھنی ہے اور اس وقت جو خوراک ہم دے رہے ہیں اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے یا کہ نہیں ہے یہ اس طرح سے ٹیگنگ کی جاتی ہے تمام اینیملز کو آپ نے اپنے نمبرز الارٹ کی جاتے ہیں اور اس حساب سے ان کا بقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کا ویزٹ ہوتا ہے اور ایک ایک اینیمل کو اس کے نمبر کے حساب سے اس کی عمر کے حساب سے اور دودھ کی مقدار کے حساب سے دیکھا جاتا ہے اگر کسی اینیمل میں کسی قسم کا کوئی آرزہ نظر آتا ہے تو فوری طور پہ اس کو باقی جنوروں سے الگ کر کے وہ پورشن بھی میں آپ کو دکھا ہوں گا کہ جہاں پہ بیمار جنوروں کو الگ کیا جاتا ہے ان کو کچھ عرصہ کرنٹینہ میں رکھا جاتا ہے وہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ کر کے ان کو بقاعدہ طور پہ ٹھیک کر کے واپس اندر کی جانب رکھا جاتا ہے ان کے چارے کو چوب کرنے کے لیے ان کا جو سبز چارہ ہوتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے لیے یہ اندر کی جانب چھوٹے سے ٹوکے لگا جاتے ہیں مشینے لگائی جاتی ہیں اس کے علاوہ دوسرے اینیملز کو دوسرے پرندوں کو شوک کی خاطر فارم کی خوبصورتی کے لیے وہاں پہ رکھنا اس میں بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے تو اوہرال اس پورے کاروبار سے پرافٹ کے لیے آپ کو نمبر ون پہ آپ کو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ نے لوکیشن کون سی رکھنی ہے دوسرے نمبر پہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر بریڈ کون سی رکھنی ہے یہاں پہ یہ جو ہاؤس آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ شیڈ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر مقامی سطح پہ دستیاب گائے اور مقامی سطح پہ دستیاب بینس ہیں جو کہ بہترین نسل کی ہیں جو ماحول کے ساتھ بہترین قسم کی مطابقت رکھتی ہیں جو آب و ہوا کے اندر اچھی طرح سے ایکزیسٹ کر کے اپنی صحت کو برقرار رکھتی ہیں اور مالک کے لیے دودھ کی بہترین پیداوار دیتی ہیں کام وقت میں بہترین قسم کا وزن لینے کے لیے اس طرح کی لوکیشن رکھنا اور اس طرح کا صاف سترہ ماہور رکھنا جو کہ آپ کو اکلپس کے اندر نظر آ رہا ہے یہ بڑی زبردست قسم کی ترقیب ہوتی ہے آپ اگر سمال سکیل پہ چھوٹے پمانے پہ بھی ان کو رکھنا چاہیں تو ڈاکٹر حضرات کا وزن وہاں پہ لوکیشن بہترین قسم کی رکھنا اور نیچے کی جنب اس طرح کی پچھالی رکھنا یا اس ماحول کو اس طرح کر رکھنا کہ جب بھی اس کی صفائی کرنی ہو صفائی کے لیے وہ انتہائی موضوع ہو انتہائی آسان طریقہ کار ہو اطراف میں جو وینٹی لیٹرز لگائی جاتی ہیں جو کھڑکیاں لگائی جاتی ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ جہاں پہ جتنے زیادہ بڑے جنوار رکھے جاتے ہیں اور جتنی ان کی زیادہ تعداد ہوتی ہے اتنی امونیا گیس کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے اس لیے امونیا گیس کو باہر نکالنے کے لیے اس طرح سے کھڑکیاں یا چھوٹے چھوٹے دروازے یا پھر ایکزاسٹ فین کا انسٹال کرنا یا پھر اس کے اندر سے یہ جتنا بھی منیور ہوتا ہے اس کو باقاعدہ طریقے سے باہر نکالنا یہ زبردست قسم کی سٹیٹیجیز ہوتی ہیں یہ وہ باہر کی جنب ایریا ہے کہ جہاں پہ اینیملز کو جب دھوپ ہوتی ہے جب اندر کی جنب اور کوئی ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی ملکنگ مشینز کا استعمال کر کے ان کا دودھ بھی لے لیا ہوتا ہے تو یہاں پہ ان کو باہر کی جنب نکالا جاتا ہے یہ جو گیلا ہلکا پھلکا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بارش کی وجہ سے یہ ہر وقت ایسا ماحول نہیں ہوتا آئیڈیلی ایسا ہونا چاہیے کہ باہر بھی جہاں پہ آپ اینیملز رکھیں وہاں پہ وہ جگہ نیچے سے ڈرائی ہونی چاہیے وہ جگہ نیچے سے خوشک ہونی چاہیے ویکسین کا ایک بقاعدہ شدول ہے جس پہ پھر کبھی ویڈیو بنائیں گے ویکسین کا شدول کا اطلاق کیے بغیر آپ اینیملز کو آگے لے کے نہیں چل سکتے یا پھر ان کے اندر کسی قسم کا کوئی آرزہ آ جائے گا ان کے حلاف وہ ایمیونٹی نہیں پیدا کر پائیں گے یا تو پھر اس صورت میں آپ کو دودھ کی کم مقدار حاصل ہونا شروع ہو جائے گی یا پھر ان کے بچے ضائع ہونا شروع ہو جائیں گے یا پھر وہ آپ کو کمزور ملیں گے تو یہ ابرال اس فارم کا ویو ہے اور سامنے کی جانب جو ایریا ہے وہاں پہ مختلف فصلے ہو گئی جاری ہیں کیونکہ اس کا آغاز ہے یہ جام ڈیریز کے نام سے جو فارم ہے یہ بھی بلکل انیشل سٹیج پہ ہے تو باہر کی جانب سارے ایریا کو کرین کا استعمال کر کے اس ایریا کو فلیٹ کیا جارہا ہے وہاں پہ فصلے لگائی جاری ہیں یہ بلکل سامنے کی جانب جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ آگے کی جانب انڈیا کا ایریا شروع ہوتا ہے یہاں سے تو یہ بڑی بہترین قسم کی لوکیشن کے اوپر یہاں پہ اینیملز کو رکھ کے مستقبل میں اس کو عوام علاقہ کے لیے خدمت کے طور پہ استعمال کرنا ان کے لیے سہولیات کے طور پہ استعمال کرنا جتنے بھی ڈیری کے پروڈکٹس ہیں وہ اس علاقے کو سپلائی کر کے وہاں کی ساری کی ساری ضروریات کو پورا کرنا یہ ان کا بیسک پرپس ہے اور الٹیمیٹلی اس سے پرافٹ حاصل کرنا اس سے فائدہ لینا جو کہ ہر مالک کا پیسہ انویسٹ کرنے کے بعد رائٹ ہوتا ہے تو ان سارے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کو بالکل ہی ایک صحت حفظہ ماحول کے اندر کنورٹ کرنا اور ڈاکٹر ازرات کے بقاعدہ مشورے سے اپنے اس سارے سیٹ اپ کو آگے لے کے چلنا یہی آپ کی بھی پلیننگ ہونی چاہیے جب بھی آپ بیٹھ کے یہ ارادہ کریں کہ ہم بہت جلد اس طرح کا کوئی ڈیری فارم بنانا چاہتے ہیں یہ جتنا بھی ایریا آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ کہیں سے بہت زیادہ اونچا تھا کہیں سے بہت زیادہ نیچا تھا کوئی بھی جگہ اس کی خموار نہیں تھی اس سارے ایریا کو خموار کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ ہاؤس بڑایا گیا ہے کیونکہ اب یہاں پہ فصلے کاشت ہوں گی اب یہاں پہ ڈنگرو کے جنورو کے باہر نکنے کے لیے جگہ دستیاب ہوگی اور ان کے یہاں پہ گومنے پھرنے کے لیے ایکسسائز کے لیے ان کی صحت کو بہتری رکھنے کے لیے دھانچے کی مضبوطی کے لیے بمار جنورو کو صحت بخشنے کے لیے یہ سارے کا سارا ایریا پروائیڈ کیا جائے گا تو یہ آورال ساری کی ساری پکچر جو آپ دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ موجود اس دیری فارم کو سیکسیسفل بنانے کے لیے کامیہ بنانے کے لیے کیے گئے ہیں ابھی جو آگے چل کے میں آپ کو چیز دکھانے جا رہا ہوں وہ پاور سپلائی کا سورس ہوگا کہ اس کے اندر پاور سپلائی کے طور پہ یعنی کہ بجلی کے لیے کس چیز کو استعمال کیا گیا ہے وہ اس کے اندر استعمال ہوتی ہے سورر پلیٹس کا استعمال سن لائٹ کو کیپچر کر کے اس کے ذریعے انرجی پیدا کر کے فارم کے اوپر بجلی کی سپلائی کرنا یہ بھی ایکانومکس کے اندر آتا ہے یہ بھی معاشی طور پہ بہت بہترین قسم کی سٹریٹیجی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ بندہ ٹوٹلی بجلی کے اوپر ڈیپیننٹ ہو کیونکہ سام ٹائم اگر پاور فیلئر ہو جائے واپٹا کی جانب سے تو اندر ماحول اس طرح سے نہیں چلتا جیسے چلانا چاہیے اندر لائٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے اندر فینز کی ضرورت ہوتی ہے اور بھی دھیر سرے کاموں کی پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ان ساری چیزوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایکسٹرا سورس لازمی ہونا چاہیے اور وہ چیپ بھی ہونا چاہیے تو یہ وہ والا ایکسٹرا سورس ہے اور یہ چیپ بھی پڑتا ہے پوری امید ہے کہ اگر آپ ڈیری فارمنگ کا آغاز کرنا چاہیں گے ویڈیو ہلفلو کی اسلام علیکم